الحمدللہ وقفا و سلام علی عبادہ اللہزین استفاہ فاؤذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ سیکنڈیر اسلامیات ہمارا آج کا لیکچر آیت نمبر تہتر سے شروع ہو رہا ہے اللہ رب العزت کا ارشاد فَقُلْ نَزْرِ بُوْحُ بِبَعْزِحَا پاس کہا ہم نے مارو تم اس کو اس کے بعض ٹکڑے کے ساتھ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ زندہ کرتا ہے مردوں کو وَيُرِيْكُمْ آئیَاتِهِ اور دخلاتا ہے تم کو اپنی نشانیاں لَا لَا كُمْ تَاكِلُونَ تَاكِهِ تم سمجھو تو اس آیت میں مقتول جس کے قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا تو اس کے قاتل کا پتہ چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے گائے زبا کرنے کا حکم دیا تھا اور فرمایا تھا کہ گائے کے جسم کا ایک ٹکڑا مقتول کے جسم کے ساتھ مارا جائے ٹچ کیا جائے تو وہ اللہ تعالیٰ اس کو زندہ کر دے گا مقتول کو اور وہ اپنے قاتل کا خود پتہ بتا دے گا تو اسی مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں گائے زبا کرنے کا حکم دیا تھا لیکن گائے کے کس گوشت کے کس ٹکڑے کو مقتول کے ساتھ مارا گیا اس کا کوئی وضاحت قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمائی لہذا چونکہ قرآن میں یا کسی صحیح حدیث میں اس کا تعاین ثابت نہیں ہے لہذا اسے مبہم ہی رہنے دیا جائے جیسا کہ قرآن نے اسے مبہم چھوڑا ہے قضالک ایہوی اللہ الموتہ کا مطلب ہے کہ جس طرح اس وقت ایک مردہ شخص کا ایک مردہ شخص کو گائے کا ایک ٹکڑا مار کر زندہ کر دیا اسی طرح قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمام مردوں کو زندہ کرے گا یہ خطاب ان لوگوں سے بھی ہو سکتا ہے جو اس واقعہ کے وقت موجود تھے اور ان لوگوں سے بھی جو نزول قرآن کے زمانہ میں موجود تھے اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے پانچ موازے پر موتہ کو زندہ کرنے کا ذکر فرمایا ہے نمبر دو ان لوگوں کا قصہ جو ہزاروں کی تعداد میں موت سے ڈر کر اپنے گھروں سے نکل پڑے تھے نمبر تین اس شخص کا قصہ جو ایک برباد شتہ شہر سے گزرا تھا نمبر چار حضرت ابراہیم علیہ السلام اور چار جانوروں کا قصہ نمبر پانچ اس قتیل کا قصہ جو یہاں مذکور ہے اور پھر اللہ تعالیٰ نے بارش سے زمین کو زندہ کرنے سے اجسام کے دوبارہ زندہ کرنے پر استدلال کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے بعض اسے کو مقتول کے بعض جسم کے ساتھ مارا جائے تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے مردے کو زندہ کر دیا اور اللہ نے اپنی نشانی دخلائی ان کو اور اسی طرح اللہ تعالیٰ قیامت والے دن تمام مردوں کو زندہ کرے گا تاکہ تم سمجھو اور اکل سے کام لو سمہ قصد قلوبوکم من بعد ذالک فاہیق الہجارہ او اشدو کسوہ وینہ من الہجارہ تلما یتفجر منہ الانہار وینہ منہ لامی الشککو فیخرجو منہ الما وینہ منہ لامی احبت من خشیت اللہ وام اللہ بغافلن امہ تعملون سمہ قصد قلوبوکم پھر تمہارے دل سخت ہو گئے من بعد ذالکہ اس کے بعد اس واقعہ کے بعد بھی تمہارے دل جو ہیں ان میں نرمی کی بجائے سختی ہی پیدا ہوئی فاہیق الہجارہ پاس وہ پتھروں کی ماند ہیں او اشدو کسوہ یہ اس سے بھی زیادہ سخت ہیں وینہ من الہجارہ تلما یتفجر منہ الانہار جن میں سے نہریں پھوٹ پڑتی ہیں وینہ منہ لامی شکا کو فیخرج منہ الما اور انہی پتھروں میں سے وہ بھی ہیں وہ پتھر بھی ہیں جو پھٹ پڑتے ہیں اور ان میں سے پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے یعنی چشمہ جو ہے وہ جاری ہو جاتا ہے وینہ منہ لامی احبت من خشیت اللہ اور انہی پتھروں میں سے وہ بھی ہیں جو اللہ کے ڈر کی وجہ سے گر پڑتے ہیں وام اللہ بغافلن امہ تعملون اور اللہ تعالی اس سے بے خبر نہیں ہے جو تم عمل کرتے ہو یعنی تمہارا ایک ایک عمل جو ہے وہ اللہ تعالی کی نگاہ میں اور اللہ تعالی کی علم میں ہے تو جہاں تک اس آیت کی تفسیر کا تعلق ہے اس آیت نمبر 74 کی جس میں دلوں کو پتھروں کے ساتھ تشبیح دی گئی ہے تو اس کی وضاحت میں ہم انشاءاللہ کل جائیں گے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کتاب و سنت بھارے کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالی کی